السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وَأَشْهَدُ وَاللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ السلام علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی اللتي انعمت عليكم وَأَوْفُ بِأَهْدِكُمْ وَاِيَّا يَفَرْهَبُونَ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ معزز ومعقر ناظرین و ناظرات شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر احتمام یہ سلسلے تفسیرِ قرآن کا مبارک پروگرام جس کے لئے آپ کے سامنے سورة البقرہ کی دو آیتیں آیت نمبر چالیس اور اکتالیس پیش کی گئی ہیں ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اے اسرائیل کے بیٹو اے اسرائیل کی اولاد یاد کرو تم میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں اور تم میرے اہد و پیمان کو پورا کرو میں تمہارے اہد و پیمان کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے تم دیرو اور جو ہم نے نازل کی ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے اس پر ایمان لاؤ اور تم سب سے پہلے اس کے کافر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمتوں کے بدلے میں نہ بیچو اور مجھ ہی سے تقوی اور خوف رکھو میرا ہی تقوی رکھو معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیو اللہ رب العزت نے یہاں سے بنو اسرائیل کو مخاطب کرنا شروع کیا ہے آدم حوا اور فرشتوں اور ابلیس کے واقعے کیو ذکر کرنے کے بعد اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا کو زمین پر اتارا اس کی مختصر ایک جھلک پیش کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو مخاطب کرکے انہیں کچھ نصیحتیں فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ اسرائیل یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام یہ انہی کا لقب ہے اسرائیل جس کا معنی ہوتا ہے عبداللہ بنو اسرائیل سے مراد اسرائیل علیہ السلام کی یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور ان بارہ بیٹوں سے یہود کے بارہ قبیلے بنے تھے تو جب یہ کہا جاتا ہے یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد تو اس سے مراد یہود ہوتے ہیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل علیہ السلام وہ شخصیت ہیں اور اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں کہ آپ کے آنے والے آپ کے بعد آنے والے سارے انبیاء آپ کی نسل سے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق اسحاق کے بیٹے یعقوب اور پھر یعقوب کے بعد جتنے انبیاء اکرام آئے ہیں سب یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے یہ اعزاز حاصل ہے یعقوب علیہ السلام کو سوائے آخر نبی اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تسلیم کے کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کے اولاد اسرائیل کے بیٹوں یہود کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی بنو اسرائیل یہود یہ وہ قوم ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ جن پر اللہ رب العزت نے انعامات کی بارش کی اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت ساری نعمتیں کی مگر جتنی اللہ رب العزت نے ان پر نعمتیں کی ہیں اتنے ہی زیادہ یہ قوم یہ لوگ ان نعمتوں کے ناشکر گزار رہے ناشکرے رہے اور اتنے ہی زیادہ اللہ رب العزت کے باغی اور اللہ رب العزت کے نافرمان رہے ہیں اس سے یہ درس ہم کو ملتا ہے میرے بھائیوں کہ انسان کو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنا چاہے اللہ رب العزت کے انعامات اور اکرامات کو یاد کرتے رہنا چاہے اس سے کیا ہوگا انسان کے اندر اللہ رب العزت کی شکر گداری کا جذبہ پیدا ہوگا انسان کے اندر اللہ رب العزت کا تقوی اور خوف پیدا ہوگا اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ بنو اسرائیل کو مخاطب کر کہا ہے کہ میری جو نعمتیں تمہارے اوپر ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ میرے اہد و پیمان کو پورا کرو میں تمہارے اہد و پیمان کو پورا کروں اللہ رب العزت کا ان سے یہ اہد تھا کہ تم تورات میں تحریف نہیں کروگے تم تورات کے آیتوں اور تورات کے حکامات پر عمل کروگے اور تورات میں جس نبی کی بشارت دی گئی ہے اس نبی پر تم ایمان لاؤگے اس طرح اللہ رب العزت نے ان سے اہد لیتے اور اس کے لعوہ بہت سارے اہد اللہ نے لیتے زمین میں فساد نہیں بتاؤگے تکبر نہیں کروگے مگر انہوں نے اللہ رب العزت کے ہر اہد کو توڑا اور ہر وعدے کی خلاف ورزی کی اللہ رب العزت کے وعدوں کو پسے پچھ ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ میرے اہد و پیمان کو تم پورا کرو تو جب تم میرے اہد و پیمان کو پورا کروگے تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالی تمہیں غلبات فرمائے گا تمہیں ملک شام جیسے سرشب اور سعداب علاقے کا مالک بنائے گا تمہیں پاور عطا فرمائے گا تمہیں عزت عطا فرمائے گا تو بنو اسرائیل کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا کہ اے بنو اسرائیل تم میرے اہد و پیمان کو پورا کروگے تو میں تمہارے اہد و پیمان کو پورا کروں اور اللہ رب العزت نے انہیں یہ خاص حکم دیا کہ وئیہ یا فرہبون اور مجھ ہی سے تم لوگ ڈیرو دنیا والوں سے کیوں ڈرتے ہو لوگوں سے کیوں خواب کھاتے ہو لوگوں کا ڈر تمہیں کیوں رہتا ہے تم مجھ سے دیرو مجھے خوف کھاؤ اللہ رب العزت اگر تمہارے ساتھ ہے تو تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کھا سکتا لیکن اللہ رب العزت اگر تمہارے ساتھ نہیں ہے تو تم کو کوئی بچا نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بنو اسرائیل کو مخاطب کر کے کچھ باتوں کی تلقین کی ہے لیکن یہ خطاب گرچے بنو اسرائیل کے لئے ہے اور اللہ نے مخاطب بنو اسرائیل کو کیا ہے لیکن یہ حکم اور یہ تاقیدات اور یہ توجیحات اور یہ نصیحتیں ساری انسانیت کے لئے ہمارے لئے بھی ہیں آپ کے لئے بھی ہیں سبوں کے لئے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت کی ہے تاقید کی روایہ جو بہت لمبی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بار تین قسم کے لوگوں کو آزمانا چاہا ایک اندھا ایک گنجے سر والا اور ایک سفید داقی بیماری والا تین وں پریشان تھے مالی ناہیے سے بھی پریشان تھے اور صحت کے ناہیے سے بھی پریشان تھے اللہ رب العزت نے انہیں نعمتوں سے نواز کیا نعمت ہے تا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ان کی صفید داق کی بیماری کو ختم کر دیا بہترین چمڑا والا خوبصورت بنایا اللہ نے ان کے گنجے سر کو گنجے بالوں کو صحیح کر دیا خوبصورت بال اطاف فرما اللہ نے نابینا کو مانا چاہا تو ایک فرشتے کو غریب اور مسکین کی حالت میں بھیجا کہ جاؤ ان سے تعاون اور مدد کی اپیل کرو چنانچہ فرشتہ انسان کی شکل میں غریب اور مسکین بھن کر گیا اور کہا میں مسافر ہوں پریشان حال ہوں مختاج ہوں دروت مند مجھے فلا فلا جگہ جانا ہے میں یہ مدد کر دیجئے تو جو گنجے سروالا پہلے تھا اور اسی طریقے سے جو صفید داگ تھا ان دونوں نے کہا چلو چلو بہت حقوق ہے بہت سارے لوگ کو دینا رہتا ہے تو فرشتے نے ان دونوں سے کہا کی کیا ایسا نہیں ہے کہ تم صفید داگ اللہ رب العزت نے تمہیں بہترین بال عطا فرما کہا نہیں ہم کو کوئی بیماری نہیں تھی دیکھئے یہ ہوتا ہے نعمتوں کو بھولنا کس طرح سے پریشان حال تھے اللہ نے ان کو نواز آج شرکشی کر رہے آج بغاوت کر رہے اس لئے نعمتوں کو یاد رکھنا میرے بھائیو یہ بہت بڑی انسان کے لئے چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمت کی اس کو یاد رکھ رکھ ہے اللہ رب العزت نے آپ کو دولت اتا فرمائی ہے ایمان اور اسلام کی کتنی بڑی نعمت ہے صحت کی بڑی نعمت ہے عزت اور منصب کی نعمت ہے قناعت اور کفائی شعاری کی کتنی بڑی نعمت ہے تو اللہ رب العزت کی نعمت کو یاد کرنا یہ اللہ رب العزت کی ایک تاقید ہے ہمیں اور آپ کو اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے اہد و پیمان کو جب ہم پورا کریں گے رب العزت کا ہم سے بھی کچھ عائد ہے اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے وعدہ لیا ہے کیا وعدہ لیا ہے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو گے اللہ رب العزت کے زمین پر دین کو قائم کرو گے نماز پڑھ ہو گے اللہ کی شریعت کو نافذ کرو گے یہ اللہ رب العزت کا وعدہ اور حد ہے جب ہم ایسا کریں گے تو اور عمل صالح کی اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تم کو زمین پر حکومت عطا فرمائے گا زمین پر طاقت عطا فرمائے گا تو ہم جب اللہ کے وعدہ کو پورا کریں گے تو اللہ اپنے وعدہ کو پورا کرے گا ہم اللہ رب العزت کے توحید پر قائم نہیں ہم اللہ اور خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے اللہ کی مدد اللہ کی تعیید آپ کے ساتھ رہے آپ کتنے بھی کمزور ہوں ظاہر اعتبار سے تو کوئی نقصہ نہیں پہنچا سکتا ہے تو یہ تاقیدات ہیں اس آیت مبارکہ میں جس ہمیں اور آپ کو اہمیت محسوس کرنی چاہیے اور ان پر عمل کرنی کی کوشش کرنی چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کریم کی سائیت مبارکہ میں موجود توجیہات پر عمل کرنی کی توفیق عطا فرمائے هذا ما اندی اللہ تعالی عالم والحمدلللہ رب العالمین وصل اللہ محمد وصل اللہ تسلیم كثيرا والسلام وعلایكم ورحمت اللہ وبرکاتہ